اسلام علیکم اے یوٹیو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ سب ٹھیک ہوں گے تو چی کیسے گزری آپ سب کی عید تو آج میں بنا رہی ہوں جھرگسی کوف تھے کیونکہ عید کے بات بہت ہی مزہ مزہ کر سپیشل پکوان تو بنتے ہی رہتے ہیں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کیمہ لیئے دو سو پاؤنڈ پیاز لیئے چار عدد اس طرح زن کو کٹ لیئے سبز میرچ لیئے پانچ عدد زیرہ کٹا ہوا لیئے ون ٹی سپون نمک ہز پیزائی کا یوز کریں گے ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون دنیا کوٹا ہوا لیئے ون ٹی سپون ون ٹی سپون سرخ مرچ پاورڈر لیئے پانچ عدد بوائل انڈے لیئے لیئے لیسن وردر کا پیسٹ پوائن ون ٹی سپون چوپ کر میں کیمہ ڈالیں گے اور جتنی بھی مارے باقی تمام چیزیں وہ ڈال کے تو اس کو اچھے سے چوپ کر لیں گے لے بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کیمہ میں پانی بلکل نہیں ہوں پانی اچھی طرح سے آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ بہت بھی مزید سے ہمارے باقیمہ چھوپ ہو چکا ہے تو اب تھوڑا سا ہم کیمہ لیں گے اس کو ہاتھ پر بلکل چپٹا کر لیں گے اور جو ہمارا وائل کیا ہوا انڈ ہے وہ رکھ کے اندر تو سائیڈوں پر اچھی طرح سے اس کے ساتھ لپیڑ دیں گے اور ہاتھ سے ہلکا ہلکا سے اس کو پریس کر کے دبا دیں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہ ہمارے فرائے کرتے ہوئے ٹھیک ہے آپ نے بس اگر آپ کوپتے فرائے کرتے ہوئے ٹوٹ رہے ہیں یا کچھ بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ کیمہ میں پانی بلکل نہ ہو اگر آپ نے کیمہ دھوکے تو کم از کم آپ دو سے تین گھنٹیکلی اس کو رکھیں تاکہ اس کا جو وہ پانی ہے وہ اچھے سے بلکل اندر سے ختم ہو جائے تو آپ کے کبھی بھی کوفتے ٹوٹیں گے نہیں تو چلیں اب ہم کوفتے فرائے کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل درمیانی آنچ پر جو گی کو ہے وہ گرم کر لیا ہے ہم نے آئل اور اب اس میں آہستہ آہستہ کوفتے رکھتے جائیں گے جب ایک سائیڈ اس کی فرائے ہو جائے گے تو ہم نے آہستہ سے اس کو پلٹ دینا ہے اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ فرائے کر لینا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ ایک سائیڈ سے فرائے ہو گیا اور ان کو پلٹ دیا دوسری سائیڈ سے فرائے کر رہے ہیں تو ہمارے کوفتے فرائے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے دیکھنے میں لگ رہے ہیں تو اب ہم گریوی تیار کرتے ہیں گریوی تیار کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا جو آپ پیاز لیے ہیں دو عدد ٹوماٹر لیے ہیں دو عدد اور تین عدد سبز میرس لیے ہیں سب کو میں نے چوب کر لیا ہوا ہے ون بے فور ٹی سپون حلدی پاورڈر لی ہے نمک ہس بے ضرور یوز کریں گے میں یہاں پر ون ٹی سپون یوز کر رہی ہوں لس ندر کا پیس لی ہے ہاف ٹی سپون سرک میرس لیں گے ہاف ٹی سپون ون ون ٹی سپون لیں گے زیرہ اور دنیا گھٹا ہوا اور آئل ہس بے ضرورت استعمال کریں گے ہم کڑائی لیں گے اس میں آئل ڈال لیں گے فلیم جو ہے وہ اسے ہم میڈیم رکھیں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا اب اس میں ہم پیاز ڈالیں گے چمت سے ہلا لیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے بعد ہم اس میں لسن اور ادرا کا جو ہمارا پیسٹ ہے وہ ڈال لیں جو ڈال کر اچھی طرح سے بھون لیں گے جب پیاز کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا کہ انشاءال ہو کلر آجائے تو اس میں ہمارے چوپ کی ہوئے ٹوماٹر اور جو سبز مرچیں ہیں وہ ڈال دیں گے چمچ سے اس کو اچھے سے ہلا لیں گے اور اس کو کور کر کے تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے رکھ دیں گے تاکہ ٹوماٹر جو وہ اچھے سے گل جائیں تو یہ دیکھیں جو مطلب ہمارے ٹوماٹر ہیں تھوڑ 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 ان کو چمچ کی مدد سے تھوڑ تھوڑ اس طرح سے پریس کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں اور اچھے سے مکس ہو جائیں جتنے بھی ہمارے تمام سپائسز ہیں وہ ایٹ کر لیں گے سپائسز ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی سے بھونیں گے چمچ دلائیں گے اور اس کو بھوننا شروع کر دیں گے پاس دہیں تو آپ دہیں بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ جو گریوی وہ بہت ہی مزے کی بنت ہے میں جہاں پر پانی یوز کر رہی ہوں ترقیباً ہاف کب پانی ہی اٹھ کیا میں نے اب اس کو کور کر کر رکھ دوں گی تو ہمارا مسالہ جو وہ تیار ہو چکے اور اس نے گھی بھی چھوڑ دیا اب ہم اس میں کوفتے ڈال دیں گے اور کوفتے ڈال کے چمچ کے مدد سے آہستہ آہستہ ہی لائیں گے اور کور کر کے چار سے پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں گے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہمارے کوفتے ریڈی ہیں بہت ہی مزے کے بنے اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو کیسے لگے آپ کو آج کی میری ویڈیو امید کرتے ہو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ